موسیقی 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 آرلانڈو کے اس زیادہ تر کالے لوگوں کے علاقے میں ہیلری کلنٹن ایک پیمنسی چوائس ہے یہاں لوگ اس بات کے علوچنا کر رہے ہیں کہ کلنٹن نے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خاص محنت نہیں کی میں کافی سنتی ہوں کہ دوہزار آٹھ میں پہلے کالے امریکی راشپتی کے لیے کیسا ریسپونس تھا پتہ نہیں کہ اس طرقہ اتصاہ کبھی دوبارہ ہوگا لیکن فلوریڈا میں لوگ خوب محنت کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں راستپتی و آباما کالے لوگوں کے اس بھاو سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور اس لئے ووٹنگ کے اس فائنل کاؤنڈون میں وہ خود کلنٹن کے لیے دم لگا رہے ہیں انہوں نے مجھے بہتر راستپتی بنایا وہ بہت اچھے سے لوگوں کی سیوہ کرنا جانتی ہیں ادھر ڈالنڈ ٹرمپ بھی ان سمودائیوں کو لوبھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا سمرتن انہیں پہلے حاصل نہیں تھا بلیکس فور ٹرمپ مجھے یہ سائن اچھا لگا ایسے اور بھی سائنس ہیں ویمن فور ٹرمپ ہسپینکس فور ٹرمپ فلوریڈا راج اس چناب کا ایک بڑا میدانے جنگ ہوگا کیونکہ یہاں کی جیت وائٹ آؤس کی دور میں بڑھت کے لیے اہم ہے ان امریکی چنابوں میں ڈالنڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے بارے میں کافی ویواداسپت بیان دیے ہیں دکشن ایشیا کے مسلمان اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ جانے کی کوشش کی بی بی سی سنباداتا ایرم ابباسی نے نیو یورک کے کچھ ٹریکسی ڈرائیوروں سے مل کر دیکھیں جی پہلے جو الیکشن ہوتے تھے وہ ایشیوز پہ بات ہوتی تھی محشیت پہ بات ہوتی تھی جابز پہ بات ہوتی تھی ابھی جو ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے جو دوسری کنڈیڈیٹ ہیں ہلری کلنٹن ان کو الجا دیا کبھی تو ای میلز میں الجا دیا نان ایشیوز میں الجا دیا ٹرمپ یہاں تک پہنچے کیسے ایک تو مسلم فوبیا ہے یہاں پہ اور ریسیزم ابھی ٹرمپ نے کیش کروایا ہے اب ہوا آپ کی ملاقات کروائیں گے زاہد خان سے اس وقت یہ یونیٹسٹیٹ کی ہسٹری بننے جا رہی ہے کہ فرسٹ بومن پریزیڈن جو ہلری کلنٹن ہم نے جو بات کیا ہے جو دیکھا ہے وہ بہتر ہمارے مسائل وہ پہلی بیعت ہے وہ سنتی ہیں ڈرل ٹرمپ تو سنتے نہیں ہیں مسائل کسی کے کیا تبدیلی لانا جاتے ہیں جیسے انگلینڈ میں ہماری تیسری چوتھی جنرلیشن اپی پارلیمین میں بیٹھی ہوئی ہے تو جب ہم یہ ایکٹیو ہوں گے ان پارٹیوں میں شامل ہوں گے تب جا کے ہماری جنرلیشن پیچھے سے آ رہی ہے وہ مینسٹریم پولیٹکس میں آئے گی اور اب ڈیجٹل دنیا کی خبریں خبروں کے مطابق دو جہازوں کے ڈوبنے سے لیبیا کے تڑکے پاس قریب دو سو چالیس پرواسی ڈوب گئے سینکتوراش ریفیوجی ایجنسی کو یہ بات دو ایسے لوگوں نے بتائی جو اس حادثے میں بچ گئے تھے کراچی میں ایک ٹرین درگھٹنا میں کم سے کم اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور پچاس لوگ غائل ہو گئے ستانیہ میڈیا کے مطابق دو ایکسپریس ٹرینوں کی ٹکر ہو گئی تھی راحت اور بچاؤں کا کام جاری ہے ایکسیڈنٹ کے وجہوں کی جانچ کا آدیس جیا گیا ہے لندن میں ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ برٹن کے یورپیہ سنگھ چھوڑنے کی پرکریہ شروع کرنے سے پہلے سرکار کو سنسط کی منظوری لینی پڑے گی حالانکہ سرکار اس کے خلاف اپیل کرے گی اس نے کہا کہ وہ آوائیم کے ای ایو چھوڑنے کے فیصلے کا سممان کرنا چاہتی ہے ایراکی شہر موسل کو تتا قطط اسلامی سٹیٹ گوٹ سے چھنانے کے لیے بھیشن جنگ جاری ہے دس لاکھ کی آبادی والے شہر میں عام لوگ پھنس کر رہے گئے ہیں ایراکی سینہ کے وشیش دستے کے ساتھ موسل میں گئے بی بی سی چممدہ تھا این پینل اب بغداد آ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی لڑائی کی شروعات بھر ہے اور جیسے جیسے سینہ شہر کے بھیتری علاقوں میں جائے گی وستاپتوں کی سنخیہ بڑھتی جائے گی موسل کے حالات کافی خطرناک ہیں وہاں آئی ایس کے لڑاکیں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں جب ہم شہر میں گھسے تھے تب وہاں لوگ نہیں دکھ رہے تھے لیکن پھر بہت سے لوگ دکھے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں اور آنگن سے سفید جھنڈے لہرا رہے تھے تاکہ سینہ ان پر گولی نہ چلائے دیرے دیرے لوگ گلیوں میں دکھنے لگے سب ہی سہمے ہوئے لگ رہے تھے ظاہر ہے چاروں طرف گولی باری ہو رہی تھی لیکن اب کافی سنخیہ میں لوگ شہر کے باہر نکل رہے ہیں جیسے جیسے ہماری ٹیم شہر سے باہر نکلی ہمیں سیکڑوں لوگ پیدل چلتے دکھے یہ صاف نہیں ہے کہ یہ لوگ کہا جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ ان کے کیمپ بنائے گئے ہیں ہم نے کچھ بڑے کیمپ دیکھے بھی ہیں لیکن یہ شروعات بھر ہے کیونکہ جب سے نا شہر کے بیچ والے حصے میں پہنچے گی تب بھاری سنخیہ میں عام لوگ شہر چھوڑ سکتے ہیں لوگوں کے پرسنل ویڈیو یا فوٹو آن لائن شیئر کر انہیں شرمسار کرنے کی کہانیوں پر بی بی سی کی خاص شیم سیریز کی پڑتال میں سامنے آیا کہ صرف محلاؤں کو ہی نشانہ نہیں بنایا جاتا پورج بھی کئی بار آن لائن بلیک میلنگ کے جال میں پھستے ہیں دیکھئے کیسے ایک فلسطینی یوک کو انٹرنیٹ پر انجان لوگوں نے محلہ بن کر پھسایا یہ سب تب شروع ہوا جب ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے فیس بک پر دوست بنایا اس نے میرے ساتھ ویب کیم پر اشکلیل باتیں کرنا شروع کر دیا اور میرا ایک ویڈیو بھی بنا لیا کال ختم ہوتے ہی مجھے میرے ویڈیو کا ایک یوٹیوب لنک بھیج دیا گیا اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں دو ہزار یورو نہیں دیے تو فیس بک کے ذریعے میرے پریوار اور دوستوں کو وہ ویڈیو بھیج دیا جائے گا اگر میری ماں وہ ویڈیو دیکھ لیتی تو میں شرم سے خود کو شکر لیتا دراصل لڑکیوں کے پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو دکھائی جاتے ہیں اور ہزاروں پرش اس طرح کے سکائپ سیکس سکیم میں پھس رہے ہیں سکیم کرنے والے ادھکتر یووک موروکو میں رہتے ہیں وہیں ملا بی بی سی کو یہ آن لائن سکیمر ہم انہیں کپڑے اتار کر اشلی لھرکتے کرنے کو کہتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہم یوٹیوب پر ڈال کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں سب ہی گھبرا کر پیسے دے دیتے ہیں بدنامی کی دھمکی دے کر پیسے اینٹنا اب اوڈزیم میں کروڑوں روپیوں کا کاروبار بن چکا ہے پولیس کا کہنا ہے وہ دھاندلے بازوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کھاڑی کے دیشوں میں اب تک تیس ہزار لوگ اس سکیم کا شکار بن چکے ہیں اور ایک رکتی کے خود خوشی کرنے کی خبر بھی ہے اور اب ایک نظر بی بی سی شوٹس پر انگلینڈ میں ہر سال پانچ نویمبر کو ہونے والے بان فائر میں اس پار امریکی راشپتی پت کے امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے اس پتلے کو جلایا جائے گا ہر سال انگلینڈ کے اس گاؤں میں ایک ببادہ سپت سیلیبرٹی کے پتلے کو جلایا جاتا ہے پراک کے چڑیا گھر میں پرشتے سال پیدا ہوئے دو ششو ہاتھیوں کو پریاتکوں کی سامنے لائے گیا اب تک دونوں کو چڑیا گھر کے دوسرے حصے میں رکھا گیا تھا جسے ہاتھیوں کی گھاٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے چین کی سڑکوں پر یہ ننہا سا بچہ اپنی سٹوئے کار کی سواری کا لطف اٹھاتا دکھا ٹرافک سے بھری سڑک پر نہ جانے یہ بچہ کیسے پہنچ گیا لیکن اچھی بات یہ کہ پولس نے سمیں بڑا کر بچے کو سرکشت اپنے گھر پہنچا دیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انترک شیاتری سپیس میں خود بیج ہگا کر اپنا کھانا تیار کرنے لگے بریٹن میں ہزاروں سکولی بچوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ایک ایکسپیرمنٹ کے تہت یہ دیکھا گیا کیا انترکش سے واپس لائے بیج دھرتی پر وکسط ہوں گے یا نہیں انتراشتری سپیس سٹیشن پر سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے تازہ کھانا تو کیا ایک نئی یوجنا کے تہت انترکش یاتری اپنا کھانا خودوگا پائیں گے سوال یہ ہے کی کیا بیج انترکش میں پنپیں گے اسی سال برطانی ایسٹرونوٹ ٹیم پیک نے سکولی چھاتروں سے انترکش سے واپس لائے گئے بیجوں کو پرثوی پر روگانے کا انورود کیا اب اس پرائیوگ کے نتیجے کی گھڑی ہے یہ ایک مزیدار پرائیوگ تو ہے ہی لیکن اس کے کچھ پہلو گمبیر ہے اور اس سے انترکش میں بھوجن وکسط کرنے کی ہماری سمجھ میں بڑھوتری ہوئی ہے ہم نے یہ جانا کہ بیج مشکل حالات میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں سب ہی نتیجوں سے سنتوشت ہیں اس پرائیوگ نے ایک نئی پیڑی کو ویجیان کی اور آکرشت بھی کیا ہے دنیا اور بھارت کے پڑوسی دیشوں کی ایکسکلیوزیو اور خاص خبروں کے ساتھ ہم کل پھر اسی وقت آزر ہوں گے تب تک کے لئے بی بی سی دنیا کی ٹیم کو دیجے اجازت نمسکار موسیقی